ساروکار پر کھل کے باتچیت کی ہے دیکھیں ہماری اس خاص رپورٹ میں باتچیت کرنے کے لیے موجود ہیں سبح سبھا کے راشتری عدیرچ اومپرکاس راجبر جی آئیے ان سے باتچیت کرتے ہیں سر آپ آج ڈپٹی سیم کے آواز پر ایک بیٹھک میں سامل ہوئے تھے کس چیز کے لیے بیٹھک تھی پندی تٹل بیہری بیہی جی پچیش تاریخ کو ان کی جہنتی کی پورو سندھیا پہ کارکرم کی تیاری کو لے کر کے ماننی بریجیس پاٹھک جی کے آواز پہ بیٹھک ہو رہی تھی میں اور ماننی بیدی رام جی بیدھائک ہم لوگ اپنے کام سے وہاں گئے تھے کارکرم چکی وہ لیڑ چلا تو انہوں نے دیکھا تو جیسے ہے کہ بینا بھولائے جو جائے وہی اتیتھی ہو جاتا ہے تو جن کی تیاری پہلے سے ہوتی ہے کہ یہ اتیتھی ہیں تو بینا بھولائے ہم لوگ اس کارکرم میں ہم لوگ پہنچے تھے چونکہ وہ نان پولٹکل گئے راجنیتک سردھے پندی تٹل بیہری بیہی جی ایک بیچار تھے جسے لڑائی کو ہم لوگ لڑتے ہیں کہ گریبوں کو سکچہ پھری ملے گریبوں کو الاج پھری ملے اس بات کو برابر وہ کہا کرتے تھے تو اسی ادیش سے ہم لوگ گئے تھے سرد پردیش کی کوئی بڑی ارنیتک پارٹی ہو چاہے وہ بھارتی جنت پارٹی ہو چاہے وہ سبانزوادی پارٹی ہو بینہ سبھاسپا کے وہ آنے والے چناؤں کی طرف نہیں دیکھتی ہے آپ نے کہا یہ نون پولٹکل بیٹھک تھی لیکن اس کے بھی CIC مائنے نکالے جائیں گے تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے کہ مائنے نکالنا تو الگ الگ ہے ہم تو وہاں جو بیچار بیقت کیا ہم نے ساپ ساپ کہا کہ مارے بڑے بھائی ماننے بریجے سپاٹھک جی کی اپنی پاٹی ہے ہماری اپنی الگ پاٹی ہے لیکن یہ بھی سماج سے وقت ہے ہم بھی سماج سے وقت ہے کام ایک اہی ہے راستے الگ الگ کھولے ہم سب کے سامنے ہم نے یہ بات کہی ہے آگامی لوگ سبا چناؤ جو ہونے والا ہے اس میں ڈیڑھ سال کا سمیہ جو ہے ابھی شیش ہے صبح سپا اکیلے لوگ سبا چناؤ لڑے گی یا کسی کے ساتھ گنمتن کی جا سکتی ہے کہ ابھی ہم اس دیس میں رہنے والی اہیر گڑیری کنوی کوئری بھر چمار مصار دھوبی کھٹک پاسی کیوٹ بیند ملا جلہ دنیا انسارک سیکھ سید پٹھان چوہان تھاکور برامر بنیا لالا گونڈ کھروار بھومیار بیار آرہ کرگ بنسی بنجارہ بہلیا کھانگھار یہ نہیں کہ بیچ میں یہ لوگ کے جوڑے تھے ابھی ہم اپنے سنگٹھن پر طاقت دے رہے ہیں اور پچاس پرسنٹ آوادی جو دیس میں محلاؤں کی ہے ان کو جوڑنے کی قوایت ہو رہی ہے ابھی اٹھارہ دسمبر مو کی دھرتی پر اپار جنسامو آجادی کے بعد پہلی بار ایک جگہ اتنی بڑی سنکھیا میں محلائیں کٹھی ہوئی ہے جو راجنیت کے بیسے سرگے لوگ ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلا کارکرم آجادی کے بعد اس طرح کا ہوا ہے کہ اتنی محلائیں اپنے گھروں سے نکل کر کے سارابندی کے سوال پہ لوگ سبح بیدھان سبح میں بھی سیٹ آرکچھت کرانے کے سوال پہ پچاس پرسنٹ نوکریوں میں جب آوادی پچاس پرسنٹ ہے تو نوکریوں میں پچاس پرسنٹ آرکچھن سیٹیں آرکچھت ہوں سکچر سنستاؤں میں پرائیبیٹ ہو چاہ سرکاری ہو اس میں بھی پچاس پرسنٹ سیٹیں آرکچھت ہوں ان چیزوں کو لے کر کے پہلی بار اتنی سنکھیاں میں محلائیں یہ قطر ہو کر کے مجھے کی بات تھی کہ منچ پر محلائیں سنچالن محلائوں کا بھاسن محلائوں کا سروتہ محلائیں یہ دیش کی راجنیت میں ایک اتحاس ہے مثال ہے تو ہم لوگ سب کو جوڑ کر کے ابھی اپنے سنگٹھن کو پارٹی کو مجبوط کر رہے ہیں چوناؤ آئے گا تو دیکھا جائے گا کدھر چلے گا کیسے مہنپوری اپ چوناؤ اکھتولی کا اپ چوناؤ ساماجوادی پارٹی جیت چکی ہے اکھلیس یادو اور سیوپال یادو اب چاچا بھتیج انہوں ساتھ آ چکے ہیں تو کیا اگر سیوپال یادو آپ سے نویدن کرتے ہیں تو کیا آپ واپس ہو جائیں گے پہلی بات تو سیوپال جی کب الگ تھے بائیس کے چوناؤ میں سپا کے سیمبل پہ لڑے چوناؤ کے پہلے دیکھو بیروت تھا چاچا بھتیجے کا چوناؤ کے بعد بھی بیروت شروع ہو گیا پھر چوناؤ آیا تلیک ہو گئے تو بائیس میں بھی لڑ کے دیکھ لیے اور چوبیس بھی لڑ کے دیکھ لیں گے بائی ایلیکشن مانی نیتا جی کے نیدھن پہ سیٹ کھا لیے ہوئی تھی جنتہ نے پانچ سال کے لیے چوناؤ تھا تو جنتہ نے نیتا جی کے نیدھن پر ان کو سادھانجلی کے نام پر اوڑ دیا ہے کوئی کام ایسا سمجھوادی پارٹی نے نہیں کیا تھا نیتا جی جب جیویت تھے تو دو ہزار چودہ میں ڈھائی لگ سے جیتے دو ہزار انیس میں چورانبے ہزار کے لگ بھگ آ گئے اب بسپا گڑ بندھن سے تو کون سا کام سمجھوادی پارٹی نے دو سال میں کر دیا کہ بہت لوگ بھاوک ہو کر اوڑ دے دیں گے یہ نیتا جی کے بیراسط نیتا جی کے نیدھن پر جو سمجھوادی پارٹی تو وہاں کی جنتہ نے سادھانجلی کے طور پر کہ ہم نیتا جی کو سادھانجلی کے طور پر ہمیں وڑ دے رہے ہیں وہ جیت ہے پچھلے بھگان سبھا چناؤں میں سمجھوادی پارٹی کے ساتھ آپ کا گھٹمندن تھا آپ نے بڑی ہی تتپرتہ سے بھگان سبھا چناؤں لڑا ہوئے تھا اپنے کارکارتاؤں کو جو بھی سمجھوادی گھٹمندر کے لیے ووٹ لینڈ کی اپیل کی تھی لیکن ایسا کیا ہوا کہ سمجھوادی پارٹی سے اب سبھا سبھا کی راہیں الگ ہو گئے سمجھوادی پارٹی جو اتی پیچھڑے ہیں کسیپ ہے پال ہے پرجاپتی ہے نائی ہے گونڈ ہے ارکبنسی ہے بنجارہ ہے بہیلیا ہے کھانہار ہے نائی ہے گونڈ ہے تمام ایسی چھوٹی چھوٹی جاتیاں ہیں ان کو نہ راجنیتک بھاگیداری ہے نہ ستہ میں آنے کے بعد ان کو حصے داری ہے اور ہمیشہ اپنے سے چھوٹی لوگوں کو دبانے کی قواعد سمجھوادی پارٹی میں ہوتی رہی حق مانگنا بری چیز ہے ان کے سچ کہنا برا ہے اور انہوں نے طلاق دے دیا اسلام میں تین بار کہا تھا طلاق 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 تو انہوں نے تین بار طلاق کہایا اور چیتھی لگ کر کے دسکت کر کے دے دیا تو ہم نے بھی تین بار قبول 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 کر کے دسکت کر دیا آپ سی بات چیت آپ کے ایک لئے سیادوں سے نہیں ہوئی تھی نہیں ہماری بات نہیں آپ پچھڑے ور کو لے چلنے کی بات کرتے ہیں ان کو آگے لے جانے کی بات کرتے ہیں بھارتی جانتہ بھارتی جانتہ بھارتی بھی پچھڑے ورکی ہی بات کرتی ہے آنے والے ویدان سبا میں کیا سبھا سپا بھارتی جانتہ بھارتی جانتہ بھارتی مل کے پچھڑے ورکی راجنیتی کو آگے لے جان سکتی ہے دیش کی ساری پٹیاں تو پچھڑوں کے ہی اوٹ پر راجنیت کر رہی ہیں تو کیا بسپا سپا بھی بھجپا کے ساتھ چلی جائے وہ تو پچھڑے کا راجنیت کرتے ہیں یہ اوٹ ان کا باون پرسنٹ ہے ان کو حق دینے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے ان کو آرچھر دینے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے اور یہ لینے کے لئے بھی تیار نہیں ہے پچھڑوں میں جیدہ تر لڑائی ہندو مسلمان کی لو کرتے ہیں بھارت پاکستان کی کرتے ہیں اپنے بچے کو بہتر سکھا سواست روزگار نوکری کیسے ہو اس کے لئے نہیں لڑتے ہیں جب تک اس کے لئے نہیں لڑیں گے تب تک کلیان ہونے والا نہیں ہے سکھا مسٹ جب تک دیش میں جاتی وار جنگڑنا نہیں ہوگی تب تک سب کو برابر حصہ نہیں ملے گا ایک سمان انیوار پھر سکھا نہیں ہوگی تب تک لوگوں میں جاگ رکھتا نہیں آئے گی اپنے حق ادھکار کے پتی چیتنا نہیں آئے گی دیش میں گریبوں کا علاج جب تک پھری میں نہیں ہو جائے گا کانون نہیں بن جائے گا تب تک گریب علاج کے لئے دردر ٹھوکر کھاتا رہے گا پردیش میں امیروں کے کرجے جب ماف ہو جا رہے ہیں تو گریبوں کے گھریلو بجلی کا بل بھی ماف ہو جانا چاہیے بغل کے پردیش میں جب سرابندی ہو گئی گاندھی جی کا پردیش گجرات گاندھی جی کے نام پر گجرات میں سرابند ہے گاندھی جی نے دیش کو آجاد کیا ہے تو پورے دیش میں سرابند ہونا چاہیے اور اتر پردیش میں ہم لوگ رہتے ہیں تو پہلے ہم لوگ اتر پردیش میں للکار رہے ہیں بیہار گجرات پانڈی شیری کی تر رہی بھی سراب بند ہونا چاہیے کیا یوپی میں سراب بند کو لے کے آپ آندھولن کرنے والے ہیں شروعات ہو گئی ہے مہلائیں ایک دم اب شروع کر دی ہیں جگرطی ان میں آ رہی ہے کل مہو میں تھا 27 دسمبر کو پہجاباد منڈل کے سلطانپور جیلے میں آٹھ جنوری کو بستی میں ہے 29 جنوری کو گورکپور میں ہے جاگرط کیا جا رہا ہے گاندی جی نے جاگرط کیا دیش آزاد ہو گیا مہاتما جوتی بھا پھولے نے لوگوں کو سمجھایا سکھا کے سوال پہ لوگ لڑے سب کو سکھا ملنے لگی ساویتری بھائی پھولے نے مہلاؤں کے لئے اندولن شروع کیا آج مہلائیں پڑھنے لکھنے لگی دیش کی سروش کورسی پر جانے لگی چھتپتی ساہو جی مہراج نے اندولن شروع کیا 50% آرکشن اپنے راج میں دیا بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹکر جی نے ساری بیوستہ سکچہ سواست روزگار سارے چیزیں سمبیدھان میں سمائیو جیت کر کے ساری بیوستہ بنا دیا آج اس کا آنند سب لوگ لے رہے ہیں اسی طرح ہم لوگ آندولن کر رہے ہیں آج نہیں تو کل سراب بند ہوگا آپ جاتی گڑھنا گڑھنا کی بات لگتار اٹھاتے رہتے ہیں لیکن سرکار جو ہے اس پر چپی سادھی رہتی آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے دیکھ ہم ہوکھے ہیں ہم تو روٹی کے لئے چلائیں گے ہماری گنتی نہیں ہیں ہم اپنی گنتی کے لئے پریشان ہیں آج ایسی ایسی جاتیاں ہیں جن کو دیس اور پردیس کی سرکار نہیں جانتی دیس اور پردیس کی پارٹیوں کے نیتا نہیں جانتے تو ان کی گنتی کیسے ہوگی جب تک گنتی نہیں ہوگی جاتی بار جن گرنا نہیں ہوگی تب تک وہ سماج میں آگے نہیں آسکتے ہماری کسیب جی ہیں مہین پوری میں لوگ کہتے تھے کسیب نہیں ہے جب بائی الیکشن میں پرچا بھروا دیا تو لوگ کہنے لگے ستتر ہزار ہے جب دوئیے بھی دھن سب ملا دیں گے تو اتنا ہوئی جائیں گے تو چونکہ کبھی یہ کھڑے نہیں ہوئے کہ ہماری گنتی ہو تو وہ گنتی سپ اپنے کھیمے میں کرا لیتی ہے بس پا اپنے کھیمے میں بیجے پی اپنے کھیمے میں کانگریس اپنے کھیمے میں بھگوان کی پرشادی نہیں بٹی تھالی کھالی ہو کوئی کہیں پتے نہیں ایک آخری بات جیسے نیا نو ورس آنے والا دس دن کے بات 9 ورس شروع ہو جائے گا تو پرائیم ٹی بی کے درسکوں کو 9 ورس کے حدی سب کام را دیکھے پرائیم ٹی بی کے درسکوں سے ہم کہوں گا جو سیکھ بھارتی سماج پارٹی کے نیتاؤں سے ملی ہے آنے والے نئے سال میں بھی بھارتی سماج پارٹی کی جو بیچار دھارا ہے وہ اپنی لڑائی لڑیں سکچہ کے لیے سواشت کے لیے نوکری کے لیے لڑیں جھگڑا کریں تو بہتر سکچہ کے لیے ایک سمان سکچہ کے لیے الاج پھری کے لیے لڑائی ہو تا کی سماج جب آگے بڑھے گا تب ہی پردیس اور دیس ترقی کے راستے پر جائے گا یوپی سرکار کے کئی منطری جو ہے بیدیس دورے پہ تھے نویش لانے کے لیے کئی لوگ جو ہے امیرکا میکسی کو براجیل کی یاترہ کیے تھے مکھے منطری نے دس لاک کروڑ کا اچھے رکھ ہے اس کے لیے تس سے روز گار بڑھے گا اس پر آپ کیا کہتے ہیں یہ تو انورت کوئی بھی سرکار ہوتی ہے تو سرکار کے عدھکاری اور منطری باہر جاتے ہیں باہر سے کچھ لہاج ہوا کے لیے آتے ہیں پردیس کے بھی آس میں تو یہ لوگ گئے ہیں تو کچھ لہا کے لیے ہم اپنے سبھی درسکوں کو نو ورش کی ہر دیکھ سب کام نہ دیتے ہیں اب پھر اپیل کرتے ہیں کہ سکھ سیرنی کے دودھ کے سامان ہوتا ہے جو سکھ روپی دودھ کو پی لیتا ہے سیر کی طرح سیرنی ستمبر سے لگاتار 27 اکٹوبر تک ہم لوگ پورے پردیس میں جن جاگرن کے مادھیم سے ساو دھان رت یاترہ نکال تھے اور جنتہ کے بیچ میں جا کر سمجھانے کا پریاست کیے اور ہم لوگوں نے 38 بڑے کارکرم کیے اور ہمارے پارٹی کے نیتا اور نکائے چناؤ اکیلے اپنے دھم پہ لڑے گی کسی سمجھ ہوتا نہیں ہوگا تو یہ تھی ہمارے ساتھ سبح سبھا سبھا کے راشتری ادیچ امپرکاس راجبر جو لگتار جاتی ورش گررنا کی بات کر رہے ہیں اور ان کا کہنا کہ پارٹی پچھڑے ور کو آگے کرنے کی ایک لڑائی لڑ رہی ہے جس میں ملائے جو ہیں کافی زیادہ بھاگی داری میں وہ سامنے آ رہی ہیں وہ سرابندی کو لے کر بھی ان کا آندولن ہے پردیش کے کئی سہروں میں چال ہو چکا ہے میں بیبیق شاہی پرائیم ٹی وی لکھ نو آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار